محبت نچلا درجہ ہے مودت ایک عالی ترین درجہ ہے ہم سے تقاضہ محبت کا نہیں ہے ہم سے تقاضہ مودت کا ہے اب مجلس کا مقصد ہے کہ آپ کو محبت کی وادی سے نکالے اور مودت کے میدان میں لاکہ کھڑا کرے اگر کوئی مجلس آپ کے اندر مودت پیدا نہ کرے مجلس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ محبت تو ویسا ہی ہو جاتی ہے نا علی سے محبت کے لئے بڑا زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی محبت شیعہ بھی کرے محبت سنی بھی کرے حدر آباد کے سائٹ میں گاؤں تھا پورا ہندووں کا میں نے کہا یہاں کیوں مجلس ہو رہی ہے کہیں یہ پورے دو مہینے مجلسیں کرواتے ہیں ہندو لیکن حسین ابن علی کا ذکر کرواتے ہیں تو محبت مشکل چیز نہیں ہے اصل جو مشکل ہے وہ مودت ہے مجازی محبت بھی بڑی آسان ہوتی ہے کئی چیزوں کی وجہ سے انسان کا محبت ہو جاتی ہے کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے کسی کو گاڑی سے کسی کو موبائل سے کسی کو سگریٹ سے کسی کو چرس سے محبتوں کا میدان بڑا وسیع ہے کچھ نجس محبتیں کچھ پاک محبتیں نجس محبتیں نجس بناتی ہیں پاک محبتیں پاک بناتی ہیں محبت کرتی کیا ہے محبت میں گریوٹی ہوتی ہے محبت میں کھچاب ہوتا ہے محبت میں نشہ ہوتا ہے محبت اپنی طرف بندے کو کیا کرتی ہے کھینچتی ہے جس کی بھی محبت آپ کے دل میں آئے گی وہ چکمک کی طرح آپ کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا ہمیں تمیز کرنی ہے کہ کہیں اس پاک دل میں نجس محبت نہ جائے جس طرح مولانا نے کہا اپنی قیمت سستی نہ لگا کم سے کم جنت ہے لیکن یہ کم سے کم جنت کب ملتی ہے جب دل میں پاک محبت آتی ہے غلط محبت بندے کے دل میں آگئی بندہ تباہ ہو گیا کیونکہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے انسان غلام محبت آئے اب محبت کسی کی پر اس کو غلام بن جاتا ہے کسی بندے سے دل لگی ہو گئی اس کا غلام ہو گیا لوہے کی گاڑی سے محبت ہو گئی اس کا غلام ہو گیا کسی نقلی مرشد سے محبت ہو گئی بندہ اس کو غلام بن جاتا ہے تو فرمایا ہر اہرے غیرے کے غلام نہ بنو قیمت محبت کی صحیح لگایا کرو کیونکہ محبت بندے کو مجبور کر دیتی ہے اب صحیح محبت کا ہونا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اگر فطرت بندے کی پاک ہونا تو صحیح محبت بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے مسئلہن اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جیسے گلاب کا پھول اچھا نہ لگے دیکھو سب کا مزاج ایک ہے کوئی ایک بھی نہیں جیسے گلاب اچھا نہ لگے ہر بندے کو گلاب اچھا لگتا ہے اس سے سمجھ آتا ہے خدا نے تجھے گلاب مزاج بنایا ہے تم سب کے مزاج کو خدا نے کیا بنایا ہے ہم خود اپنے مزاجوں کو خراب کرتے ہیں خدا نے تو ہمیں گلاب پسند بنایا ہے خدا نے تو ہمیں اچھا بنایا ہے اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جیسے سخی اچھا نہ لگے مطلب خدا نے تجھے سخی پسند بنایا ہے خدا نے تیرے مزاج میں علی رکھا ہے جیسے سخی پسند ہو اور اسے علی پسند ہو یہ ہو سکتا ہے اب اگر علی پسند ہے تو کس چیز کی وجہ سے نہ میں نے علی دیکھا نہ میں علی سے ملا میں نے صرف ممبر سے علی سنا جس کو سننے سے بندہ اتنا عاشق ہو جائے اس کو دیکھنے سے بندے کا عالم کیا ہوگا تصور تو کریں اب اگر ہم عاشق علی اب گاندی کہاں اور حسین کہاں ایک انڈیا کا ایک بندہ گاندی اور عاشق حسین ابن علی اس نے حسین سنا کہ حسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اہل و عیال کو قربان کیا آج بڑے سے بڑا سیاستدان جب مظلوم ہو جاتا ہے تو نام کس کا لیتا ہے حسین ابن علی کا لیتا ہے نا کیونکہ حسین کا عاشق ہر کوئی ہے اس میں کوئی کمال نہیں کہ بندہ عاشق حسین ہے کہ عاشق علی ابن ابی طالب ہے یا کوئی خاتون سیدہ کے فضائل پڑے اس میں اس کا کمال نہیں ہے انہوں نے خود کو اتنا بلند کیا کہ بندہ سب سر بلند کرتا ہے تو بلندیوں پہ بس محمد اور آل محمد نظر آتے ہیں اور کوئی نظر نہیں آتا تو فرمایا اس محبت تو آپ سب کے پاس ہے محبت کا ورشہ ہم سب کے پاس ہے لیکن ہمیں کہاں تک آنا ہے مقام مودت تک آنا ہے اگر مجلس مجھے مودت عطا نہ کرے صرف مودت محبت تک باقی رکھے لیکن محبت ہر جگہ آپ کو ملے گی نا درگاؤں پہ چلے جائیں اہل بیس سے محبت ہے سنیوں میں چلے جائیں اہل بیس سے محبت ہے مومنوں میں چلے آئیں اہل بیس سے محبت ہے امام حسین کو مودت والے جائیں محبت صرف ایک سے نہیں ہوتی ہے کئیوں سے ہوتی ہے اب آپ کے دل میں حسین کی بھی محبت ہے اور آپ کے دل میں اپنے بچے کی محبت بھی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے مولا حسین کی بھی محبت ہے اور اپنے گھر سے بھی محبت ہے مولا حسین سے محبت ہے اپنی بیوی سے محبت ہے مولا حسین سے محبت ہے اپنے کاروبار سے محبت ہے مودد کب بنتی ہے جب یہ ساری محبتیں حسین کی محبت پر قربان ہو جاتی ہیں یہ ہے مقام مودد جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودد کی ابتدا ہوتی ہے